کافی دن سے طبیعت تھوڑی ناساس تھی تو پہی ڈاکٹر سے شک کروایا تھوڑے بلڈ ٹیسٹ کروایا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید مجھے ڈینگی ہو گیا لیکن الحمدللہ میں بچ گئی اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے ہمدرد جو کہ میرے ساتھ پیٹ کے مجھے دلاسہ دے رہے ہیں کہ تو جلدی ٹھیک ہو جائیں گی تینشنی لیڈنگ میں نے سوچا کہ اچھا سہین ہے تو اس کو بھی کیپچر کر لیتی ہوں آپ سوچ رہوں گے کہ ساتھ والی اتنی کمفرٹیبل چہر پڑی ہوئی ہے لیکن یہ اس کو چھوڑ کے ساتھ والی پر کیوں بیٹھے ہیں بھئی یہ اس لیے بیٹھے ہیں کیونکہ یہ ادھر چھوڑے ہو کے بیٹھے ہوئے تھے اجانک سے کمپاڈر ہے اور اس نے آکے کہا کہ بھئی یہ ڈاکٹر صاحب کی چہر ہے اس کے اوپر سے اٹھ جائے جی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ سارے گھر کے کام میرے گوگو نے کیے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا گوگو جھاڑو لگا رہا ہے میرا گوگو کوئی کام کرے نہ کرے ہاں لیکن اس کو کام کو بڑھانا بہت ہی اچھے طریقے سے آتا ہے یہ ہے ہمارا گیسٹ آوس اوہ سوری ریسٹ آوس اس میں ہم ریسٹ کرنے آتے ہیں لیکن جب اس گیسٹ آوس میں ایک عدد بندہ آتا ہے جو کہ میرا شوہر ہے یہاں کی حالت اس قدر ناساز ہو جاتی ہے کہ اس کو بھی ڈرپ لگوانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور مجھے آنا ہی پڑتا ہے یہاں کی ساپ سپائی کرنے کے لیے گند اس قدر زیادہ تھا ایک تو میری حالت بھی خراب تھی اوپر سے مجھے تو سر ہی پکڑنا پڑ گیا میں نے کہا یار اس مندہ میں کی کرا سمجھ نہیں آرہی سی پھر میں کیا چالی یار ویڈیو بنا کے تھوڑے تھے ایکشن مار لنیا کوئی مشورہ ہی دے دے گا جی تو بھئی سب سے پہلے گگو صاحب نے ساری چیزوں کو اچھی طرح سے تسلی کے ساتھ بکھیر دیا اور اس کے بعد جناب جھاڑو کا معینہ کر رہے تھے کہ اس کو کیسے لگا جاتا ہے اس کے بعد جناب نے اتنی کیوٹ کیوٹ سمائلز تھی اور میرے سے باتیں کی کہ میں ساری تھکاوٹ بھول گئی جس طرح سے میں اپنی تھکاوٹ بھول گئی اسی طرح جناب صاحب بھی بھول گئے کہ میں نے ساری چیزوں کو مرتب کر دیا ہے اور انہوں نے اپنا پروسیجر پھر سے سٹارٹ کر دیا اس کے بعد مجھا وچھو سنڈے وکھرے کرنے سی یعنی کہ جناب کے لیے پینڈ ڈونڈنے تھے جو کہ جناب کو ملتے ہی نہیں دیکھ لے جی ہمارے گھر پینڈ تو ہے ہی نہیں اور مزید کیا آپ کو بات ہی نہیں بتائی ہم لگوانے گئے تھے ڈرپ اور جناب نے کہا کہ آج تمہارا جنگ فوڈ کا آخری ڈے ہے اس لیے میں تمہیں پیزا کھلاؤں گا کیونکہ ہم باہر آئے ہیں اور پیزا کھائے بغیر چل جائیں ایسا ہونی سکتے ہیں اور یہ جناب خوش ہو رہے تھے کہ مجھے بھی پیزا ملنے والا ہے جو کہ بالکل جھوٹ ہے بچارے وہاں پر ٹاک لگائے بیٹھے ہوئے تھے رات کا بچوں کو پیزا صبح گرم کر کے کھانے کا کچھ اپنا ہی مزہ ہے وہ بھی دیسی جگار کے ساتھ دوے کے اوپر ہم لوگ تو اب کھائیں گے پیزا اور آپ میرے چینل پر اگر نیو ہیں تو سبسکرائب کر کے جائے بائی بائی